ہم اس نئے مدول میں سالونٹ ایکسٹریکشن سے متعلق ڈسکشن کریں گے لیکوڈ لیکوڈ ایکسٹریکشن کو ہم سالونٹ ایکسٹریکشن کہتے ہیں یہ ایک یوسفل میتھڈ ہے اور اس کے ذریعے ہم جو سنتسائز کرنے والے کمپاؤنڈ جن کو ہم نے پرپیر کیا لیبارٹی میں ان کو سیپریٹ آؤٹ کرنے کے لیے اپنے سٹارٹنگ میٹیریل سے یا ایک سے زیادہ کمپاؤنڈ اگر بن رہے ہیں تو ان کو آپس میں سیپریشن کے لیے لیکوڈ لیکوڈ ایکسٹریکشن کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے سالونٹ ایکسٹریکشن سے پہلے یہ دو بیسک تیکنیکس ایک کو ہم فلٹریشن کہتے ہیں جس میں اگر کسی سالڈ مٹیریل کسی لیکوڈ میں موجود ہے تو اس کو سیپریٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم فلٹریشن کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں بساوقات دو سالڈز جیسے ایک سینڈ اور ایک سالٹ کا مکسر آپ کے پاس ہے یا سالٹ کے اندر اور بھی امپیورٹیز ہیں کوئی مٹی ہے کچھ کچھ رہ موجود ہے تو ہم اس کا سلوشن بنا کر سالٹ پانی میں سالبل ہو جائے گا اور باقی سب مٹیریل اس سے الگ ہو جائے گا تو پیروفائی کرنے کے لیے عام طور پر اس فلٹریشن کی تیکنیک کو استعمال کرتے ہیں یا کوئی ایک لیکوڈ آپ کا سلیوڈ جو ہے وہ آگینک ہے اور باقی سلوشن آپ کے وارٹر میں سالبل ہے تو ہم سلوشن بنا کر جو وارٹر میں سالبل چیزیں ہیں ان کو فلٹر آؤٹ کر لیں گے اور باقی مٹیریل ہمارا ایس سچ رہ جائے گا یہ فلٹریشن تیکنیک اس فگر کے اندر ایک فلوٹڈ فلٹر پیپر دکھایا گیا ہے اور اس کے ذریعے ہم سیپریشن کر رہے ہیں یہ سیمپل سیپریشن جو گریوٹی سک کرنے سے ہو جائے گی لیکن اگر بہت باریک پارٹیکلز ہوں تو ہم اس طرح کی سنٹرڈ گلاس کروسیبلز استعمال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ویکیوم اپلائے کرتے ہیں اور ویکیوم کے ذریعے ان باریک پارٹیکلز کو یہ اس میں موجود سلوشن کو سک کر کے اس سالٹ پارٹیکلز کو الگ کیا جاتا ہے تو یہ دونوں طریقہ کار فلٹریشن کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو گریوٹی کے ساتھ ہوں یا جو ویکیوم کے ساتھ ہوں یہ طریقہ کار تو اگر سالٹ موجود ہے کسی لیکوڈ میں تو اس کو سیپریٹ کرنے کے لئے استعمال کریں گے دو ایسے سالٹ جن میں ایک سالٹ سبلائم ہو سکتا ہو تو ہم سبلیمیشن کا طریقہ کار بھی اختیار کر سکتے ہیں فر اگزامپل اگر ہمارے پاس سالٹ کھانے خردنی کھانے کا نمک ہے یہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بینزویک ایسیڈ یا نیفتلین موجود ہے بینزویک ایسیڈ اور نیفتلین دونوں سبلائم ہونے والی پروڈکٹ ہیں تو ہم سبلیمیشن کے ذریعے بینزین یا نیفتلین کو الگ کر سکتے ہیں اور سوڈیم سالٹ سوڈیم کلورائیڈ وہ ہماری پیٹری ڈش کے اندر ایسیش موجود رہے گا جیسے یہ ایک ہم نے لیبارٹی میں استعمال بھی پوسیبیلی کے بھی کسی سٹیج پہ کیا ہو کہ ہم اپنی فنل کے اندر کارٹن پلگ لگاتے ہیں سیمپل کو پلیس کرتے ہیں اور سیمپل پلیس کرنے کے بعد جو بخارات یہاں سے اڑے ہیں وہ اس سالٹ سرفیس کے اوپر ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں اور اس ڈیپوزٹ مٹیریل کو جو پیوریفائیڈ حالت میں ہیں ہم بعد میں سیپریٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو سالٹ مٹیریل سے ڈیریکٹ گیسیس فیز میں ٹرانسفر ہونے کو سبلیمیشن کہتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ اور بینزویک ایسیڈ کے مکشر کو تو اس طرح لکھیا جا سکتا ہے لیکن اگر بینزویک ایسیڈ اور نیفتھلین کا مکشر ہو جو دونوں وائٹ کلر کے کمپاؤنڈ ہیں دونوں ہی سبلائم ہو جائیں گے دونوں اورگینک کمپاؤنڈ ہیں اورگینک سولویٹ میں ایکلی سولوبل ہیں اگر ہم پانی میں ڈالیں گے تو دونوں ہی بینزویک ایسیڈ بہت پور پارشلی سولوبل ہوگا نیفتھلین بلکلی سولوبل نہیں ہوگا اگر ہم پانی میں ڈالیں گے تو ان کو سیپریٹ کرنا ان طریقہ کار سے یعنی فیلٹریشن کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہوگا اگر ہم سبلیمیشن کرنا چاہیں گے تو بھی ممکن نہیں ہوگا تو ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے سولویٹ ایکسٹریکشن تیکنیک استعمال کرتے ہیں سولویٹ ایکسٹریکشن میں دو لیکوڈز ایسے لیکوڈز جو آپ اس میں اممسیبل ہوں جس میں سے نوملی ایک وارٹر اور دوسرا کوئی آرگینک سولویٹ ہوتا ہے جیسے ایتھر یا کلورو فارم یا ایتھائلسٹیٹ یا ہیکزین تو جو آپ اس میں ممسیبل نہیں ہیں اور ان کے درمیان سیپریٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیزول سولوٹ کو یا انیلائٹ کو اگر اسی ایگزیمپل کو ہم دوبارہ کوٹ کریں کہ بنزوک ایسیڈ اور نیفتلین کی مکسر کو اگر میں پانی کے اندر پانی میں ان کی سیپریشن دیکھنا چاہوں آرگینک سولویٹ میں نیفتلین زیادہ سولوبل ہوگی اور پانی کے اندر بنزوک ایسیڈ نسبتاً کچھ پارٹیکل یا پاشلی سولوبل ہوگا تو ہو سکتا ہے میں بنزوک ایسیڈ کی کچھ مقدار وارٹ کے اندر سولوبلائز کرنے میں کامیاب ہو جاؤں سپوز شوگر یا سکروز پالی ہائیڈاکسی کمپاؤنڈ ہیں اور پالی ہائیڈاکسی ہونے کی وجہ سے ان کی سولوبلیٹی وارٹ میں بھی بہت اچھی ہے آگینک کمپاؤنڈ بھی ہیں تو ان کی سولوبلیٹی آئل میں بھی نسبتاً ہوگی اس لئے آپ کا ویڈیٹیبل آئل کچھ میٹھا ہوگا اس میں سے اگر میں سکروز کو الگ کرنا چاہوں تو شوگر is much more soluble in water than in vegetable oil so water is immiscible with oil میں وارٹ اس میں ایڈ کر سکتا ہوں اور جب شیک کروں گا تو باٹم لیئر میں وارٹ چلا جائے گا اور میرا آئلی لیئر میں سے سپریٹ آوٹ کروں گا تو باٹم لیئر وارٹ کی ہوگی اور اوپر کی لیئر آئل کی ہوگی تو اس وارٹ لیئر کو میں سپریٹنگ فنل سے ٹیپ کھول کر الگ کر سکتا ہوں شیکنگ ایک اہم فنومنا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے سلیوٹ کا یا انیلائٹ کا پارٹیکل سائز بہت چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جتنا well shake کریں گے strongly shake کریں گے اتنا اس کی solubility بہتر انداز سے بہتری soluble ہو جائے گا تو وارٹ میں ہم شوگر کو soluble کر لیں گے اور اس کے بعد فلٹریشن کے ذریعے یا اس solvent extraction کے ذریعے اپنی extraction فنل سے وارٹ لیئر کو نکال لیں گے وارٹر کو اڑانے کے بعد ایوپریٹ کرنے کے بعد شوگر ہمارے پاس موجود ہوگی the success of this method depend upon the solubility difference یعنی again affinity کی بات ہے کہ ہمارا مولیکل یا اپنا کمپاؤنڈ کس چیز میں زیادہ solubel ہیں اگر ہم بنزوک ایسڈ کو پانی اور کلورو فارم کے درمیان solubel کریں تو ہمارا بنزوک ایسڈ بہت کم پانی میں solubel ہوگا اور بہت زیادہ مقتار organic layer میں یعنی کلورو فارم یا ایتھالی سٹیٹ میں solubel ہوگی بنزوک ایسڈ ایسڈ ہونے کے باوجود چونکہ ایسڈ ہے اس لئے پانی میں اس کی affinity بہت پور ہے اور بنزین رنگ کی وجہ سے like dissolve like یا ہم نے اس کو polarizability بھی کہتے ہیں تو organic solutions کے اندر organic solvent کے اندر ان کی solubility بہتر ہوگی solubility کے اس difference کی وجہ سے ہم کسی ایک analyte کو کسی ایک solvent میں organic یا ایکوس لیئر میں separate ڈاوٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس تیکنیک کو ہم solvent extraction کہتے ہیں موسیقی